نمسکار سننے کی کمی یا ہیرنگ لاؤس کئی کارنوں سے ہوتا ہے کچھ کا علاج سرل تو کچھ لا علاج کچھ ماتر دوائی سے ٹھیک تو کچھ میں آپریشن ضروری کچھ میں کان پھر سے نارمل ہو جانا تو کچھ میں ہیرنگ ایڈ ہی ایک ماتر سہارا دس کارنوں کی چرچہ کے بعد میں اور کارن بھی گنوا ہوں گا آئیے آوٹر ایئر سے شروع کرتے ہوئے اندر کی اور چلتے ہیں پہلا کارن ہے امپیکٹڈ ویکس یا کان میں میل کا ہنس جانا اس کا علاج ایک دم سرل ہے اور مریض علاج کے بعد بلکل نارمل فیل کرتے ہیں ویکس کو ملائم بنانے کے لیے کچھ دن تک ایئر ڈراؤپس استعمال کرنی ہوتی ہیں اگر ایئر ڈراؤپس سے بات نہ بنے تو اینٹی سرجن اپنے خاص اوزار سے یا پھر سرنج سے کان میں پانی ڈال کر ویکس کو نکال سکتے ہیں یاد رکھیں کہ آپ خود ویکس نکالنے کے لیے کان کے اندر کوئی بھی وستو نہ ڈالیں اس سے نقصان ہو سکتا ہے دوسرا کارن ہے باہری کان میں فنگس یا بیکٹیریا کے کارن انفیکشن ہونا اس پرکار کا ہیرنگ لاؤس دوائیوں اور ایئر ڈراؤپس سے بلکل ٹھیک ہو سکتا ہے تیسرا ہے میڈل ایئر یا مدھے کان میں انفیکشن اس کے کارن سننے میں کئی طرح سے کمی ہو سکتی ہے میڈل ایئر میں موجود تین باری کھڑیاں ساؤنڈ ویوز کو کان کے پردے سے اندرونی کان تک پہنچاتی ہیں اگر انفیکشن سے میڈل ایئر میں فلوئیڈ یا پانی جمع ہو جائے تو ساؤنڈ ویوز ٹھیک طرح سے انہر ایئر تک نہیں پہنچ پاتی انفیکشن کے باقی لیکشن دوائیوں سے جلدی ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن میڈل ایئر میں فلوئیڈ اور سننے کی کمی کئی ہفتوں تک رہ سکتے ہیں آگے بتائی کنڈیشنز میں میڈل ایئر انفیکشن سے ہوئی سننے کی کمی اور بھی لمبی چل سکتی ہے اگر پانی چھ ہفتے تک ناسوکھے اگر انفیکشن بار بار ہو صحیح علاج نہ ہو کان کے پردے میں چھید ہو جائے کان کی ہڈیاں گل جائیں یا کان کی نس کو نقصان ہو جائے کان کے پردے کے چھوٹے چھید کو تو کیمیکل کوٹری سے بند کیا جا سکتا ہے اس میں ایئنٹی سرجن چھید کے کنارے پر دوا لگا دیتے ہیں اس سے وہ اپنے آپ بھر جاتا ہے پر اکثر آپریشن ضروری ہو جاتا ہے اس کے بینا پرمنینٹ یا لا علاج ہیرنگ لاؤس کا خطرہ بنا رہتا ہے چوتھا کارن ہے ابھی میں نے انفیکشن کے کارن کان میں پانی جمع ہونے کا ذکر کیا تھا میڈل ایئر میں پانی تب بھی جمع ہو سکتا ہے اگر ناک کی طرف سے یو سٹیشن ٹیوب بلوک ہو جائے یو سٹیشن ٹیوب وہ باریک نلی ہے جو میڈل ایئر سے ناک کے پچھلے حصے تک جاتی ہے اس کی بلوک ایج کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں جیسے کی کومن کولڈ، نیزر ایلرڈی اور بڑے ہوئے ایڈینوائیڈز اتیادی اس پرکار کے ہیرنگ لاؤس کا علاج بلوک ایج کی وجہ پر نربھر کرتا ہے چھوٹے سے آپریشن سے پانی سوکنے کے لیے رستہ بھی بنایا جا سکتا ہے پانچوہ کارن ہے پوٹو سکلیروسس اس کنڈیشن میں مجھے کان کی سٹیپیز نام کی ہڈی پاس کی ہڈی سے جڑ جاتی ہے سٹیپیز کے ہل نہ پانے کی وجہ سے ساؤنڈ انہر ایر تک ٹھیک سے نہیں پہنچ پاتی ہے اس کے لیے سٹیپیڈیکٹ میں ہی نام کی سرجری کرانے کے بعد ادھکتر مریض بلکل نورمل ہو جاتے ہیں اب ہم بات کریں گے ہیرنگ لاؤس کے سب سے تیزی سے بڑھتے کارن کی ویڈیو اگر پسند آ رہا ہو تو پلیز لائک ضرور کریں یہ کارن ہے نوائز انڈیوسٹ ہیرنگ لاؤس یا شور کے کارن ہوئی سننے کی کمی اس میں ہیڈ فونز اور ائر بڈز کے کارن ہونے والا ہیرنگ لاؤس بھی شامل ہے اس کنڈیشن میں انہریئر کے باریک ہیر سیلز ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتے ہیں ایسے ادھکتر کیسز میں ہیرنگیٹس مددگار ہیں اگر ان سے بھی کام نہ چلے تو کوکلیر ایمپلانٹ کی نوبت آ سکتی ہے بڑھتی عمر کے کارن ہوئی سننے کی کمی عام طور پر دونوں کانوں میں ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے بڑھتی ہے انہریئر کے ہیر سیلز اور سننے کی نصد میں پرمانٹ ڈیمیج ہوتا جاتا ہے بھارت کے آنکھڑے تو نہیں ہیں پرنتو امریکہ میں سکسٹی فائیو یارز کی ایج کے بعد تین میں سے ایک وقتی کو یہ سمجھ جا ہوتی ہے اس کا سمادھان ہیرنگ ایڈز ہیں سمجھ سے لگوالی جائیں تو بہتر رہتا ہے آٹھوہ کارن ہے اوٹو ٹاکسک میڈیسنز یعنی کان کو نقصان پہنچانے والی دوائیاں یہ انہریئر یا کان کی نس کو نقصان پہنچاتی ہیں ایسا ہیرنگ لاؤس کچھ کیسز میں دوائی بدلنے سے یا چھوڑنے سے ٹھیک ہو سکتا ہے پرنتو کچھ کیسز میں یہ پرمننٹ بھی ہو سکتا ہے نوہ ہے انہریئر میں وائرس کا انفیکشن یہ بھی ہیرنگ لاؤس کا ایک کارن ہو سکتا ہے پرگننسی میں وائرل انفیکشن ہونے پر نوجات ششو میں پیدائشی ہیرنگ لاؤس ہو سکتا ہے جو کی لا علاج ہوتا ہے وائرسز کے کارن اچانک سننے میں کمی ہو سکتی ہے اس کا علاج سٹیروائٹس دے کے ہوتا ہے پر ضروری ہے کہ سٹیروائٹس جلدی سے جلدی شروع کیے جائیں اس لیے اچانک ہوئی سننے کی کمی ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے دسویں کارن ہے کان کے کسی حصے یا سر میں لگی چوٹ یدی چوٹ سے صرف کان کا پردہ فٹ جائے تو 85-95% کیسز میں وہ اپنے آپ کچھ ہی ہفتوں میں بھر جاتا ہے بشرتے کی مریض کچھ ساوڑھانیاں برتے ہیں یدی چوٹ کان کی نس یا برین میں لگی ہو تو یہ ہیرنگ لاؤس پرمانینٹ بھی ہو سکتا ہے سننے کی کمی کے کچھ انکارن ہیں ائر کے نال میں کوئی فارن باڈی یا باہری وستو منیس ڈیزیز، ٹیومر، برین کا انفیکشن نیوٹریشنل ڈیفیشینسی یا شریر میں پوشک تکوں کی کمی پیدائشی ہیرنگ لاؤس اتیادی اس ویڈیو میں ڈسکس کی گئی باتوں اور ہیرنگ لاؤس کے بارے میں ادھک جانکاری کے لیے آپ میرے انیہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ان کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں سننے کی کمی کا کارن کوئی بھی ہو میں تو آپ کو سمادھان کے لیے جلد سے جلد قدم اٹھانے کی صلاحہ ہی دوں گا بات ڈالنے سے بیماری اور سننے کی کمی دونوں ہی بڑھتی رہتی ہیں ہیرنگ لاؤس کا علاج نہ کروانے سے ہر عمر میں نقصان ہی نقصان ہے دھنیوال